دوستو سچ کہتے ہیں کہ جدائی موت ہوتی ہے کسی اپنے کا روٹس جانا کسی پیارے کا رخصت ہونا کسی احباب کا چھوڑ کے جانا یہ ایک ایسی تکلیف دہ گھڑی ہوتی ہے کہ انسان چاہ کر بھی اس سے نہیں نکل پاتا لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی انسان اسی کرب میں ہی رہتا ہے اور زمانہ بید جاتا ہے انسان اس غم کو اس درد کو اس رنج کو اس اداسی کو اس تکلیف کو اس مایوسی کو جس طرح کبھی اس کو نام دیں اس کو نہیں بھولاتا اگر انہی فیلنگز کو الفاظ میں سمونے کی کوشش کریں تو بلکل ایسا ہی لگتا ہے ایک مدت سے ودا کیا ہو میں نے اپنا یار جیسے چین آرام چھوڑ آئے ہوں سبھی سرحد پار جیسے اب تو بس اللہ جانے اس بدلتے رخ کا سبب وہ اجنبی بیٹھا ہر دم ہو مجھ سے بیزار جیسے میں ہی ٹھہرا لاچار شاید یا بدلہ ہو رنگ زمانہ ایک ہو رخصت تا قیامت اور ہو کوئی فرار جیسے یہ شیئر کی یہ لائن تو میں بہت سوچ کے کیونکہ یہ تکلیف دہ لمحات یہ حادثات میری لائف میں بھی آئیں جیسے میرے اپنے اببو کی ڈیت ہوئی اور اس کے بعد اور کچھ حادثات لائف میں یہ لائن لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ کچھ آپ کو ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر کبھی نہیں آتے اور کچھ لوگ تو آپ کا ان سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتے تو یہ دونوں طرح کی تکلیف یہ جو گرب ہے اس کے اپنے اپنے ٹیسٹ سے تو اس لئے میں نے یہ لائن بہت سوچ سمجھ کے لکھی تھی میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں پھر بھی میں ہی ٹھہرا لاچار شاید یا بدلا ہو رنگ زمانہ ایک ہو رخصت تا قیامت اور ہو کوئی فرار جیسے کس گھڑی ہو سانسیں آخر کہاں ہیں یہ خبر ان کو پوچھ لینے سے ہی پھایا ہو دل مزدر قرار جیسے پھر ہوا یوں کہ چپلی ساد اس نے ایسی پھر ہوا یوں کہ چپلی ساد اس نے ایسی تر کے تعلق کا کیا ہو ہم نے بہت اسرار جیسے خود ہم نے بھی خودی سے یوں کہہ دیا ارشاد آخر خود ہم نے بھی خودی سے یوں کہہ دیا ارشاد آخر ازل سے یہ بے نام محبت ابت تک ہو تقرار جیسے ازل سے یہ بے نام محبت ابت تک ہو تقرار جیسے